ہیلو دوستوں سوالت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پونہ جاتک کتھاؤں کی چرچہ کریں گے جاتک کتھائیں ارثات بھگوان بودھ کے پوریم کی کہانی بہت انسطیوں کے انظار مانا گیا ہے کہ بھگوان بودھ بودھ کے روپ میں جنم لینے سے پہلے پانچ سو سینتاریس بار ببین نیونیوں میں پیدا ہوئے تھے اور وہی ان کا پنر جنم جاتک کتھا کالاتا ہے اور جس کی سنکھا پانچ سو سینتاریس ہے ہم لوگ انہیں پچھلے ویڈیو میں بھی چرچہ کیے تھے جب چھاتند جاتک کتھا کو سنے تھے اور آج کس ویڈیو میں ہم لوگ ایک اور جاتک دیکھیں گے ہست جاتک ہست جاتک کا چتر ایجنتا کی گفہ سنچہ سولہ میں ہوا ہے اور جتنے بھی جاتک کتھاوں کا چتر ہوا ہے وہ برناتنک روپ میں ہوا ہے بستار سے ہوا ہے تو اس ہست جاتک کو ایجنتا کے گفہ سنچہ سولہ میں چتر کیا گیا ہے ہست جاتک اب ساتھ ایک بار بھگوان بودھ ایک ہاتھی کے روپ میں جنم لیے تھے اور ان کے ہاتھی کے جنم والی کتھا ہست جاتک کھلاتا ہے سوستو بھگوان بودھ جس روپ میں بھی اوطریت ہوئے ہمیشہ سماج کے لوگوں کے کلیان کے لیے اپنے آپ کو سمرپٹ کر دیئے اور ایسے ہی سمرپٹ کی ایک کہانی ہے ہست جاتا ہے بھگوان بودھ کے روپ میں جب ان کا جنمت ہاتھی کے روپ میں ہوا تھا یہ تو یہ گھنی جنگل میں بہت بسال گھنا جنگل تھا جہاں پر یہاں رہا کرتے تھے اور جنگل کا چھتپل بہت بشتر تھا لوگ اس میں راستہ تک ٹھگیاتے تھے اور ایک بار بیعپاریوں کا ایک سمو اسی جنگل سے ہو کر کے گجر رہا تھا جس جنگل میں ہست ہی رہا کرتے تھے وہ بھگوان بودھ کے روپ میں اُتری تھے اور وہ بیعپاریوں کا سمو راستہ بھٹک گیا جنگل میں اور وہ بھوک پیاس سے بیعکت تھے کیونکہ کئی دن بیٹھ گئے تھے انہیں راستہ نہیں ملا تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کی جو سامیت نہیں تھی سمات ہو گئی تھے اور وہ ہر ساتھی وہ چونکہ بودھ کے روپ میں آدھے ہوئے تھے انہیں اس بات کی جانکاری ہو گئی کیے بیعپاریوں کا سمو اگر جلدی سے جلدی ان کے لیے کچھ بیوستہ نہیں کیا گیا تو ان کی مرد تو ہو سکتی ہے اور اس جنگل میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تب وہ ہاتھی بیعپاریوں کے سامنے آئے اور بیعپاریوں کا فرام مکل رہا تھا یہ لوگ سجھے کہ اس ہاتھی کو مار کرنی کھا لیا جائے اور مارنے کے لیے جب بیعپاری آگے بڑھے تو وہ ہاتھی بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے جنگل میں ایک دور پہاری تھی اس پہاری پر چڑھ گیا اور پہاری سے نیچے کھوٹ کر کے آتھ مہتیا کر لیے اور بگل میں تالاب تھا اصل میں اس ہاتھی کو بھاگنے کے پیچھے کارن یہ تھا کہ اس دھنے جنگل میں جو راستہ نہیں گھن سکتے تھے اگر اس ہاتھی کی وہی لوگ مار کر کے اس کے مان اس کو کھاتے یا کھتے تو کھانے کے بعد میں پانی کیا پھتا ہوتی ہے اس لیے وہ ہاتھی بھاگ کر کے جلس روت تک بیاپاریوں کو لے گیا تھا اس جنگل میں اس تالاب در لے گیا جسے ہاتھی کے مان سے چھدھا پورتی کے پشچات ان کو پینے کیلئے پانی مل سکے اور بیاپاریوں کو وہاں لے گئے ہاتھی پہار سے کھوٹ کر کے مٹیا کیا اور وہ بیاپاری ہاتھی کے مان کو پاک در کے بھون کر کے کھائے اور اس تالاب سے پانی پی کر کے پیاس ہو جائے پیٹا سے کہا سکتے ہیں کہ بھگوان گند ان بیاپاریوں کے پران اچھا ہے تو اپنے پران پیار دیئے اور ایسے پروپکاری دیوتا وہ کوٹ کوٹ نمن جو ہمیشہ دوسروں کے لئے تمہیں بھی کہا تو یہ بھگوان مگند کا ایک ہاتھی کے روح میں جن کی کہانی ہے اور اس کہانی کام لوگ پہلے بھی علیت کی تھے کہ ایجنطہ کی گفہ سنکھیا سولہ میں اس کا چترم کیا گیا دوستو جاتا کتھائیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے عوض سے سوچت کریے اور اگر اچھا لگا تو دوستو میں شیئر کریے اور اسے ویڈیو سے جڑنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھر نباز بہت بہت